دس انفرمیشن کیس میں گرفتار روف حسن اور پی ٹی آئی کارکون عدالت میں پیش روف حسن دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے دیگر مرد کارکونوں کو بھی دو روزہ جسمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا دو خواتین کارکونان کو جڈیچل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا ہے ایف آئی اے نے ڈیوائسز کی برامدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی تھی رطیف خوصہ نے جسمانی ریمانڈ کی مقالفت کی موقف اختیار کیا کہ روف حسن کا میڈیا تلزے کوئی تعلق نہیں مخصوص نے شیستوں پر خواتین امیدواروں کو بھی پکڑ لیا گیا حکومت پیس گئے پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے مقدمے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں ایف آئی اے کے مطابق دوران تفتیش احمد وقاس نے سیل کا انکشاف کیا ملزم اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ریاست مقالف بیانیاں بنایا جا رہا نو مائی کی ماسٹر مانڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف گناہ کر لیا یہ جماعت نہیں انتشار ہی ٹولا ہے جس کا مقصد شرپ اسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے وزیرالہ پنجاب ملیم نواز شریف کو کہنا ہے کہ زمان پاک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈکوارٹر بنا رہا پیٹرل بم بنانے ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی چار ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کے دوران نو مائی کی منصوبہ بندی کی گئی کیسا پرامن احتجاج تھا کہ دو سو سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے تیارے جلائے شہدہ کی توہین کی انتشاری ٹولی کی خلاف سخت کاروائی ہونا ملکی سلامتی اور قومی مفادات کا تقاضہ ہے بانی پی ٹی آئی نے مان لیا انہوں نے جی ایس کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی یہ اعتراف پر جرم نہیں تو اور کیا ہے پیپلز پارٹی رانوما شہری رحمان کی گفتگو کہا اداروں اور شہدہ پر حملے کی کال دینے کا اعتراف کافی نہیں بانی پی ٹی آئی کو اپنے جرم پر معافی مانگنی چاہیے پرشید چاہ بولے بانی پی ٹی آئی کو سرکاری تنصیبات پر دھاوہ بولنے کا اعتراف بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں نفرت اور تشدد پر مبنی سیاست کی بنیاد رکھی پی ٹی آئی کو مصبت سیاست کا آغاز کرنا چاہیے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آنگی ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد کا واقعہ ہو اور مقدمہ بلوچستان میں ہو حالیہ دنوں میں سیاسی مقدمات میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا مختلف مقدمات والے ایشو پر ایک فیصلہ دے دیا ہے جسٹس تاریخ محمود جانگیری کا تقریب سے خطاب کہا ریلیف ملے یا نہ ملے لیکن رویہ مصبت رکھنا چاہیے ہر فیصلہ یہ سمجھ کر لکھتے ہیں جیسے امتحانی پر چاہے کئی بار رات کو نیند نہیں آتی کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے جان بوجھ کر اگر کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہو پی ٹی آئی کو مقصوص نشست دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ چلا انچ پی پلز پارٹی بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی فاروق اچھنائی کی وساطت سے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر بارہن جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استداء مواقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ قانون اور حقائق کے برقس ہے آئین و قانون کے تحت پی ٹی آئی مقصوص نشستوں کی حق دار نہیں پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی سنی اتحاد اور پی ٹی آئی الگ الگ جماتے ہیں آزاد امیدوار سنی اتحاد میں شامل ہو چکے الیکشن کے کئی ماہ بعد پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی محلت دینا خلاف قانون ہے مسلم لیگ نون پہلے ہی نظر ثانی اپیل دائر کر چکی ہے پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھوک ہرتالی کیمپ لگانے کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر امر ایوک کی قیادت میں اپوزیشن اراکین علامتی بھوک ہرتال کریں گے انتقامی کاروائیوں کے خلاف احتجاج کیا جائے گا اراکین کی وفاداریاں بدلنے بانی کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا کیمپ شام سات بجے تک جاری رہے گا مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر بھوک ہرتال کا دارہ کار وسیع کیا جائے گا پی جائے راہنماؤں کی سپیکرز ملاقات کیمپ لگانے کی اجازت مانگی ایکس تہیندگان کا دارہ کار بڑھانے کا مشن ایف بی آر نے تاجر دو سکین کا دارہ کار بے آلیس چہروں تک بڑھا دیا تاجر دو سپیشل پروسیجر رولز کے اجراء کا نوٹفیکشن بھی جاری مہانہ بنیادوں پر ٹیکس کی ادائیگی کا طریقہ غار نافذ کیا جائے گا لازمی ٹیکس ادائیگی کا حجم لوکیشن کے مطابق تیہ ہوگا ٹیکس کی رقم سو روپے سے بیس ادار روپے مہانہ ہوگی ہر پرچون فروش اور دکاندار کی مہانہ کم از کم سیل کی عوصت نکالی جائے گی اسی عوصت کے تہر سیکس ادائیگی کی نگرانے کی جائے گی اس سے قبل سکین چھے شہروں تک محدود تھی وفاقی حکومت برامدات سو فیصد بڑھانے کے لئے کوشاں وزیراعظم کی زیرہ صدارت قومی ترقی برامدات بورٹ کا اجلاس وزیراعظم نے ایک سپورٹ ساٹھ ارب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا حدف لے دیا شہباز شریف نے کہا کہ آئی ٹی برامدات تین ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی جو خوشاندہ ہے مسائل کی نشاندہ ہی کر کے دو ہفتے میں حل کی ریپورٹ پیش کی جائے برامد کنندگان کی ری فنڈنگ میں کوئی تاخیر برداشت نہیں سنتوں کے لئے بجلی کی لاغت کم کرنے کے لئے وزارتی طوانائی سے جامعہ منصوبہ طلب برامدی سنتوں کے نمائندوں نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا دوست ممالک کے ساتھ تجاعتی تعلقات میں پیش رب ترکمانستان کی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد وزیر خارجہ ساگدار کے ساتھ ملاقات دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال مجھترکہ پریس کانفرنس میں ساگدار کی ترکمانستان کو سرمایہ کاری کی دعوت کہا خوشی ہے کہ پاکستان اور ترکمانستان کے تعلقات مصبت سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں طوانائی اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں روابط کو مزید مضبوط بنانے پر غور کیا جائے گا سرمایہ کاری کے لئے س آئی ایف سی کے اہم قدار سے آگاہ کیا مہمان وزیر خارجہ نے کہا کہ طوانائی اور ٹکنالوجی کے شعبوں کے مختلف امور پر گفتگو ہوئی دونوں مالک کے مختلف شعبوں میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج تین روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے پندر آرب ڈالر کے طوانائی قرض کی ریسکیجولنگ پر بات ہوگی آئی ایم ایف کی تین کو قرض کی تین سال کے لیے ریسکیجولنگ کی شرط ہے قرض ریسکیجول کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ ڈروپ قائم کی جانے کا بھی امکان چین کے طوانائی کے سرکلر ڈیٹ سے متعلق امور پر بھی تباتلہ خیال کیا جائے گا وزیر خزانہ دورے چین میں پینڈا بانڈز پر بھی بات کریں گے پاکستان چین میں تیس میلین ڈالرز کے پینڈا بانڈز حاصل کرنا چاہتا ہے تراجی میں سمندر میں ڈوب کر تین افراد جام بہاک پولیس کے مطابق ٹرٹل بیچ کے سامنے پانچ افراد سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے پانچوں کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا خاتون اور ایک مرد اسپتال منتقلی کے دوران دم ٹوڑ گئے تین کو بچا لیا گیا ادھر سی ویو میں بھی تین دوست نہاتے ہوئے ڈوبے دانش نامی نوجوان ڈوب کر جام بہاک دو کو بچا لیا گیا تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن درست ہوئے یا نہیں الیکشن کمیشن میں سمات الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی آئے اب ایک ادارہ نہیں ہے جاننا چاہتے ہیں وہ کون سی اتھارٹی ہے جس نے پارٹی الیکشن کرائے پریشتر گوھر نے الیکشن کمیشن سے دستاویزات جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی موقع پہ اکیار کیا کہ سینٹرل سیکیٹریٹ سے پولیس تمام دستاویزات اٹھا کر لے گئی ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کو دستاویزات جمع کروانے کے لیے محلت دے دی کہ اس کی سمات ملتبی کر دی گئی تاریخ کا اعلان بات میں کیا جائے گا بریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ حالیہ انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کا کوئی اعتراض نہیں آیا انٹرا پارٹی الیکشن کے والے سے صرف چند تقنیقی اور قانونی سوالات ہیں جن کا جواب ہم دیں گے ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کے بعد شرکت نہ کرنے پر سپیکر پنجاب اسمبلی آپوزیشن پر برہم کہتے ہیں ڈھائی گھنٹے ایوان میں بیٹھا آپوزیشن کا انتظار کرتا رہا ایک دن کے اجلاس پر ساڑھے تین کروڑ اوپے خرچ ہوتے ہیں ساٹھ عراقین پنجاب اسمبلی صرف حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں افسوس ہوا عراقین صرف ٹی اے ڈی اے لینے کے لیے اسمبلی میں آئے ریکارڈنگ جاری کر دوں تو یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم نے بھی احتجاج کیے تھے مگر پارلیمانی دائرے میں رہ کر کیے میں اسمبلی کا مقدمہ لڑا ہوں جمہوری روایات کا قتل نہیں ہونے دوں گا سیاست اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے پی ٹی آئی والے سوائے مارڈھار کے کوئی بات نہیں کرتے سینئر صوبائی وزیر شورجیل میمن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی صوبے میں گورنر راج کو سپورٹ نہیں کرے گی پیپاک حکومت سنجیدہ ہوئی تو سیاسی جماعت پر فبندی کا معاملہ کبی نہ ملائے گی ابھی صرف محفوظوں پر بات ہو رہی ہے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ملک میں ہر چیز کا آخری فیصلہ عدالت نے کرنا ہے فورن فنڈنگ لینے والی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی امن ایمان کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے فیصل کریم سلجے ہوئے شخص ہیں ان کی کوشش ہے چیزیں بہتر کریں پاہم سنتالیس والی حکومت مسلط کر دی ہے موجودہ حکومت کی پوری دنیا میں کوئی ساتھ نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس حکومت کو اٹھا کر پھینک دیں سپریم جوڈیشل کانسل بنیں اور فارم پینتاریس کے مطابق حکومت بنائی جائیں ہمیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کبھی کہیں سے مانگتی ہے کبھی کہیں سے اور جب ایم او یو ہو جاتا ہے تو اسے کارنامے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے غلط طریقے سے مسلط ہو کر جاتے ہیں تو آپ کی عزت نہیں ہوتی نہ حکومت کو آئین پراؤس کرنے کی اجازت دیں اور نہ ہی کسی ادارے کو اجازت ہونی شاہی ہے آئین میں جس کا جو کام ہے وہی اس کی عزت کرے ایف پی سی سی آئی کا مہنگے آئی پی پیس منصوبوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان سابق نگران وزیر تجارت گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کاروباری طبقے کے نمائندے کے طور پر سپریم کورٹ سے معاملے میں مداخلت کا کہیں گے ایکس پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہر چند سال بعد انویسٹرز کے نئے گروپ کو نوازنے کے لیے پاکستان میں وہی غلطیاں دہرا سکتے